سخن میں خوشحامدید کہتا ہوں میں ہوں وقاس عزیز آج کے اس ویلوگ کی پہلی قسط ہے جو میں عدوی دنیا پہ عدوی سیریز پہ کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے سخن کی بشمار پروگرامز دیکھے ہیں انٹریوز دیکھے ہیں لیکن اب ایک نئی سیریز سامنے آ رہی ہے اسی طرح ہم کچھ اور بھی فنانل اکتیفہ سے جڑے ہوئے اہم جو موضوعات ہیں جو اہم پروگرامز ہیں اصناف ہیں اس کے حوالے سے ہم بات آگے بڑھانے جا رہے ہیں آج کا جو مدہ ہے وہ خبر پکتونخواہ کی عدوی سیاست اور عدوی مندرنامے کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا سے زیادہ زیادہ اس ویڈیو لنک کو تو آج کا جو ہمارا مدہ ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ ایک ویڈیو ہے چھوٹی سی میں آپ سے کہوں گا یہ آپ دیکھئے ہمارے ایک فاظر دوست ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب کے مختلف چینلز پر بھی پڑھی بھی ہے اور خبر پکتونخواہ کے کافی دوستوں نے ہمیں یہ شیئر کی ہے آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں بیسیتی مجموعی میں اگر یہ کہوں کہ جب ہم پشاور کی بات کرتے ہیں تو پشاور کا منظرنامہ بیس وی صدی سے لے کے اکیس وی صدی تک تقریباً ایک سو بیس سال کا ہم اگر تجزیہ کرتے ہیں یا سو سال کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک نسل وہ تھی جس میں جعفری صاحب تھے یا جعفری صاحب اور ان کے ساتھ جگر وغیرہ بے دل وغیرہ لوگ تھے بلکل روایت کی شاعریہ ان کے ہاں ہمیں نظر آتی تھی لیکن ان لوگوں نے ایک فضاء بنا لی تھی لوگوں کو راغب کیا تھا شاعریہ کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں جو اس کے بعد کی جو نسل ہے یا دوسرا جو فیض ہے وہ فراسک اور محسن احسان وہ جو گروپ ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے بھی ماشاءاللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر نام کمائی تھا جس میں شوقت واسی بھی شامل ہیں اور شرم نومانی بھی شامل ہے فراس تو بہت بڑا شاعر ہے کون ہے جو اس حال میں بیٹا اور فراسکو نہ جانتا ہو یا محسن احسان اس کے بعد جو تیسرا فیض نظر آتا ہے یا تیسری نسل نظر آتی ہے وہ پشاور کے اندر تو شاید آپ لوگوں کو جانتے ہوں پشاور سے باہر ان کی پہشان بہت کم ہے انہوں نے خود محنت نہیں کی اپنی شاعری پہ بھی نہیں کی اور اپنی شاعری کی ترویج پہ بھی نہیں کی یعنی ان کی شاعری اتنے عالی میاری میں نام لے سکتا ہوں جس میں نظیر تبسم صاحب شامل ہیں فقری صاحب شامل ہیں عزیز اجاز صاحب شامل ہیں بابر صاحب شامل ہیں ان کے ہاں اچھی اشارات کو مل جائیں گے لیکن جو اردو عدب کا موررخ جی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے شاید وہ شاعری ان کے ہاں نہیں تھی انہوں نے خود بھی کوشش نہیں کی اور ان کی شاعری کے اندر بھی اتنی جان نہیں تھی کہ ہم آج بڑے فخر سے ان کے حوالے دے سکیں اس کے بعد جو نسل ہے جس کی نمائندگی عساق صاحب بھی کرنا ہے عساق صاحب نے محنت کی اپنے شیر پہ بھی کی دوستو یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی دیکھئے خیبر فقط انخواہ کے اگر ہم بات کریں تو غنی خان بابا رحمان بابا کشال خن خٹا کی یہ ساری جو ہیں مطلب شاعری کے حوالے سے بڑے قداور نام ہیں اور عالمی شریف ندر نامے کے یہ نام ہیں اور شاعری کی کوئی زبان نہیں ہوتی شاعری کی ایک ہی پہچان ہے عدب کی ایک ہی پہچان ہے وہ ہے محبت اور وہ عالمگیریت پہ ہوتی ہے میرے فاصل دوست نے یہاں پہ اس کفتگو میں جو ایشو ڈسکرس کیا ہے اور جو ایک نیوکلیس بنانے کی کوشش کی ہے اپنے اس ایشو بھومے اس پہ بات کرنے سے پہلے اس پہ اڈریس کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑا سانت 1947 سے لے کر اب تک کی تھوڑی سی ڈسکیشن آپ سے کرتا ہوں دیکھیں قیام پاکستان کے بعد جہاں ہمیں پاکستان کے اردو عدبی منظر نامے میں دیگر بڑے اور بلند شوراں نظر آئے وہیں احمد فراس فراس صاحب کی جو شیری شخصیت ہے شیری قامت ہے اب وہ یقیناً اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری ناقش رائے میں یہ گزارش ہے کہ شاید تا قیامت ہمیں روایت تک ایک بڑا شاید یہ نظر آئے فراس کو بھی کھولا جائے گا فراس پہ بھی پڑھا جائے گا ابھی ڈاکٹر افزل صفی صاحب نے بہت اہم تیسیز کیا ہے اسی طرح حسن زہیر راجہ کا ایک بہت اہم تیسیز آنے والا ہے فراس شراسی کا عمل ابھی شروع ہوا ہے اور یہ بہت دور تک جائے گا اسی طرح اگر ہم آگے آئیں تو ہمیں بہت بڑے نام نظر آتے ہیں خبر پکنخا کی سطح پہ جن میں غلام محمد قاسر is one of them قاسر صاحب یہ کہنا بے جانی ہوگا کہ وہ عالمی سطح کی شائر ہیں اس وقت ان کی جو شراخت ہے وہ عالمی سطح کی ہے شائر کے بھی یہ ضرورت نہیں ہے شائر کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ زندگی میں یہ عالمی سطح پہ چڑھا جائے قاسر صاحب کی جو شائری ہے جو نظریہ ہے وہ ٹریول کر رہا ہے اس وقت اور میں پوری دنیا سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب بھی قاسر صاحب کے حوالے سے کوئی پروگرام سطح سے نشر ہوتا ہے یہ بات ہوتی ہے تو پیغامات آتے ہیں فیڈ بیک آتا ہے اسی طرح ایک بہت اور اہم شائر ہے خیبر پکنخا سے جن کا ایک شیئر مجموعہ میرے خیال سے چار پانچ سار پہلے شائع ہوا مقبول آمیر بہت منفرد لبو لہجے کے شائع موت نے انہیں اچھک لیا وقت سے پہلے کہہ آگے بڑھتے ہیں تو آج کے مندر نامے میں ہمیں شہاب سردر جیسا منفرد شائع دکھائی دیتا ہے ہمیں تاہر شیرازی جیسے خوبصورت شائع دکھائی دیتے ہیں ہمیں اسی طرح آگے آئے تو صحافی اور شائع ناصر علی سید دکھائی دیتے ہیں اور بھی بہت سے نام ہوگئے اسلام گھر صاحب ہیں لیکن ایسے میں ایک خوبصورت طوانہ آباز بہت منفرد وزل گو اور ہمارے دوست بھی ہیں لیکن دوست بھی اپنی جگہ شائع ہی اپنی جگہ بڑے نئے لہجے کا شیر کہتے ہیں بڑے سلیقے کا شیر کہتے ہیں جناب ساتھ بردر سوشل میڈیا کے ذریعے باقی سم لوگ بھی منظر نامے پہ آئے ان کی پہنچ ذرا آگے ہے زفردباد صاحب نے بہت عزت سے انہیں نوازا اور حال میں ان کی کتاب ہی آئی ہے وہ اس دکھ تو نہیں پہنچی لیکن مجھے اتنا گمان ہے کہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہوگی فاصل دوست نے جو مطاب کھڑا کیا ہے مجھے سب سے پہلے تو ان سے یہ جاننا ہے کہ آپ بہت عدب کے ساتھ آپ محقق بھی ہیں آپ پروفیسر بھی ہیں آپ عدب کے استاد بھی ہیں تو آپ علا محمد قاصر کو کیسے بھول سکتے ہیں اگر آپ عالمی شیری مندرنامے کی بات کرتے ہیں مقبول آمیر باقی سب کو چھوڑ دیں لیکن فراس صاحب کے بعد غلام محمد قاصر ایک ایسے شائر ہیں جنہوں نے عالمی مندرنامے میں اپنی شیر کی بدولت جو ہے وہ جگہ بنائی ہے کسی لوبی کی بدولت نہیں بنائی قاصر صاحب کو اس وقت جتنا پڑا جا رہا ہے آپ رنگی ادب پپلیکیشن پہ شائر علی شائر صاحب کو فان کر کے پوچھئے کہ قاصر صاحب کی کلیات آپ کتنے ایڈیشن چھک چکے ہیں اور بھگ چکے ہیں الحمدللہ آپ ان سے پوچھئے ان کی رسائی شائری کے کتنے مجموعیں چھک چکے ہیں میں کوئی قاصر صاحب کی حمایت میں یہ پروگرام نہیں کر رہا یہ ویلوک نہیں کر رہا مجھے انہیں میری حمایت کی ضرورت نہیں ہے ان کا شیر بہت بلند و برتر ہے ان کی شائری رسائی شائری اس وقت پوری اسلامی دنیا میں جو ہے وہ پڑی جا رہی ہے سو مجھے پہلے تو اس بات کے اوپر اچھمبا ہوا کہ یہ پشاور ریٹری فیسٹیول کی بہت اچھا میں یہاں بات بڑھاؤں گا بہت اچھا فیسٹیول تھا پشاور ریٹری فیسٹیول موضوعات بڑے مدفری تھے لیکن اس میں جس سیشن میں یہ بات ہو رہی ہے اس میں باقی اور لوگ بھی تو یقینا شائر عدیب تھے کیوں نہیں بولے کیوں نہیں تذکرہ کیا ہم لوگ کوئیں کے اندر سے ہی چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں آپ آج کاسی صاحب کا نام سرچ کریں آپ خیبر پتنخواہ کے مندرنامے کا نام سرچ کریں آپ کو نظر آئے گا پھر اسی طرح جو عدبی سیاست کی انہوں نے بات کی ہے میں ان سے بھی عصاق وردک صاحب سے بھی ناصر علی سید سے بھی حسام حر سے بھی سب لوگوں سے ہی بات کرتا ہوں کہ اردو کے برشائری کی بات کی جاتی ہے اردو مندرنامے کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں شاہب زبدر صاحب بھی ایک خان سے نظر آتی ہیں طائر شرازی صاحب نظر آتے ہیں خوشال نازم نظر آتے ہیں علی محمد نظر آتے ہیں رضوان عالم نظر آتے ہیں بیگر دوست نظر آتے ہیں تو یہ صرف کیا ڈی آئی خان کی بات ہے یا ڈی آئی خان کا یہ مندرنامہ ہے کیوں خیبر پتنخواہ کے بیگر حصوں سے ہمیں شائری نظر نہیں آتی اردو افسانہ نظر نہیں آتا نویل نظر نہیں آتا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دھڑے بندی بہت زیادہ ہیں آنائیں بہت بلند ہیں سیاست بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کی ٹانگی کھینچنا بہت آگے ہے شاید اس میں عدب ہماری ترجی نہیں ہے عدب ہمارا مایار نہیں ہے عدب ہماری زندگی نہیں ہے عدب سے مراد اردو عدب اب جب یہاں یہ بات سامنے نظر آتی ہے میں دوسری طرف اگر کمپیریزن کروں پشتو شائری کی پشتو مندرنامے کی بہت سٹرانگ ہے بڑی نئی آوازیں ہیں بہت اچھا مندرنامہ ہے اسی طرح میں اگر پنجابی میں بات کروں تو اس وقت جو ہمارے پاکستان کی زبانوں کا قومی زبانوں کے مندرنامے میں اگر دیکھا جائے تو پنجابی اور پشتو سرائی کی یہ تین ایسی زبانیں جن میں ہمیں بہت شاید بکھائی دیتی ہیں جو مندرنامے فیس بک پہ بھی نیشنل مندرنامے پہ نظر آ رہے ہیں سندھی عدیپی ہیں بلوچی عدیپی ہیں اور پھر گلگت سے گلگت بردستان میں بہت زیادہ اس وقت اپنی مقامی جو زبان ہے مقامی یعنی قومی زبان ہے اس میں بات ہو رہی ہے تو مدہ یہ ہے اس ساری بات کا لبن باب یہ ہے کہ کیوں تاثب سے کام لے رہے ہیں خیبر پکتون خواہ کے شایر عدیپ کیوں ان کی انائیں اتنی بلند ہیں کیوں ان کے دل وسی نہیں ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ پتھان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پشتون جو ہے وہ باقی شایری سے یہ سیکھا ہمیں تو خیبر پکتون خواہ سے ہمیں ہمیشہ محبت کی خوشبو آئی ہے محبت کی ہوا آئی ہے آج جو لوگ یہ گلہ کر رہے ہیں خیبر پکتون خواہ کے میرے دوست جس طرح اس ویڈیو میں بات ہوئی کہ عالمی منظرنامے پر ایک بھی نام نظر نہیں آتا تو میرے محترم کسی دوسرے کو گلہ دینے کی بجائے اپنے آپ دیکھئے اپنے اندر دیکھئے یہ آپ کو چاہیے مجھے کبھی سننے میں نہیں ملا کہ دیر میں کوئی اردو مشاعرہ ہو رہا ہے سواب میں کوئی اردو مشاعرہ ہو رہا ہے پشاور سے آنی اردو ختم ہو جاتی ہے دیرہ اسمائل خان میں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ باقی گلر گیا ہری پور والی پٹی ہے ہزارہ والی پٹی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ آپ کی سائیڈ ہے وہاں پہ کیا حق نہیں ہے اردو کا کیا حق نہیں ہے کہ وہاں پہ مشاعرہ ہو وہاں پہ کانفرنسیز ہوں اور عدبی مندر نامے سے جڑے ہوئے لوگ ساننے آئیں سخن اس حوالے سے کام کرنے جا رہا ہے بہت جل میں شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے توجہ اس جانب دلائی اور جنہوں نے بار رہا مجھے پینچ کیا کہ یار اس پہ کام کریں اس پہ بات کریں اور کوشش یہی ہے کہ تعمیری سطح پہ کام ہو سکے اور جتنی بھی میں نے گزارشات پیش کی ہیں اگر یہ ویڈیو میرے پاس پچاس سے زائد مرتبہ نہ آئی ہوتی تو میں نے اس پہ بات ہی نہیں کرنے کی کیونکہ ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ وقاس جیز ابھیشہ تنقید کرتا ہے تنقید نہیں کرتے ہوں ہم بنیادی جو نقاط ہیں ان پہ بات کرتے ہیں آپ سخن کا پورا پلیلیسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں آپ کو تنقیبی چار یا پانچ پروگرام نظر آئیں گے باقی ٹوٹل اسلائی بات ہو رہی ہوگی یہ ٹوٹل شائری پہ بات ہو رہی ہوگی عدب پہ افسانے پہ بات ہو رہی ہوگی سو ذاتیات سے باہر نکل کر بات کرنی چاہیے میں تو ان لوگوں کی بھی بات کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موت کے دہانے پہ پہنچا دیا ان کا بھی اچھا شہر نظر آج ہے تو میں ضرور دات دیتا ہوں میں تو ان لوگوں کی بھی بات کرتا ہوں جو آج بھی مجھے گالیاں دینے سے مجھ پہ غلازت پھینکنے سے باز نہیں آتے ملامت کرنے سے باز نہیں آتے ہونا تو یہ چاہیے طرح کہ مجھے بھی کندے پہ کلھڑا رکھ لینا چاہیے تھا اور پھیر دینا چاہیے تھا جس طرح اس وقت اس سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے تو خدا رہا اپنی انعاؤں کو ختم کیجئے اپنی ذات سے باہر دکھئے اپنے ذات کے یہ جو بودھ ہیں ان کو توڑیے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کی بجائے کام کو آگے بڑھائیے ترقی پرسند دھڑے کو دیکھیں تو وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں ہلکا روا بے ذوک کو دیکھیں تو اور بیان کر رہے ہیں کس چیز کی لڑائی ہے ہم نے کونسی جائداد بانٹنی ہے ایک مصرہ بس اس کے بعد کیا ہے یہ فرسودہ بات ہے انتائی مذہبت ہے ان کے پڑے لکھے اور محضب لوگوں کو یہ بات ذیب نہیں دیتی سو میں یہ مزارش کروں گا کہ اب خدا رہا اس بات سے باہر نکلئے آگے بڑھئے اور یہ جو محبت وارا سلسلہ ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا گر چلنا چاہتے ہیں اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ